اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این فور نیوز اور میں ہوں آپ کی میسوان بریدہ سندور ناظرین جیسے کہ کل چیف آف آرمی سٹاف کمر جاوید باجوا کی جانب سے پاک بھارت تعلقات کی بہتری اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انتہائی خوش آئند بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی کو دفن کر کے مستقبل کے جانب بھڑنا ہوگا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مصبت پیش رفت کرنا ہوگی اس بیان کے عالمی سیاست بلخصوص پاک بھارت تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامی سکولر جمعیت علماء امامیہ پاکستان کے سربراہ علامہ غلام اکبر ساکھی صاحب جی سر پاکستان کے مذہبی اور دینی حلقوں کے پاکستانی سیاست میں بہت اہم کردار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینی جماعتیں اس حوالے سے چیف آف آرمی سٹاپ کے بیانیے کو کس طرح تقویت دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ رضا چیف آف آرمی سٹاپ کا بیان کسی ایک فوجی جنرل کا بیان نہیں یہ ایک بہت بڑے منجے ہوئے بابصیرت صحب علم صحب فقر لیڈر کا بیان ہے میں بہت متاثر ہوا ہوں باقی مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بات میں کروں گا کہ وہ کیا سمجھتی ہیں یا کیا سمجھیں گی مگر میں جمعیت علمائی امامیوں پاکستان کی طرف سے ان کے اس بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں اپلیشت کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کو لمبی زندگی دے اور ایسی شخصیت کے اس وقت پاکستان کو ہی نہیں بلکہ اس خطے کے تمام مسلمانوں کو اور تمام مستضعفین کو ایسی سوچ کی ضرورت ہے کہ جس کا حدف شوق جنگ نہ ہو آمن ہو سلامتی ہو ایک فوجی وردی میں ایک جرنیل کا اتنا خوبصورت اتنا فکر انگیز اتنا حوصلہ مند اور فراخ دلی سے اپنے جارے پروسی ملک کو متوجہ کرنا خیر و سلامتی کی طرف جنگ روک کے ان کا یہ فرمانا کہ ماضی کی تلخیہ بھلا کر بہت تلخیہ ہیں اور ہم بہت زیادتی ہیں ہماری طرف ہوئی ہوئی ہمارے مسلمانوں پر پاکستانیوں پر کنٹرول لینڈ پر مگر پھر ان کا یہ کہنا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے احکامات کی روشنی میں یہ بیان نظر آیا کیونکہ آپ حضور نے بھی جنگ کا کبھی شوق نہیں کیا کبھی جنگ کو پسند نہیں کیا آخری حد تک بھی مسئلے کو افام التفیم اور مذاکرات سے حل کرنے کی آپ نے کوشش کی جیسا کہ ایک بہت بڑی اگزمپل تاریخ اسلام میں موجود ہے جسے صلح ہدیبیہ کرتے ہیں اب صلح ہدیبیہ میں جب سرکار نے کفار کی شرطیں جتنی شرائط تھی ان کو مانا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جررحل صحابی نے حضور سے کہا کہ اتنے ہماری طاقت کے ہوتے ہوئے اور ہم بھی ہیں آپ کی کلشکر ہے تو یہ شرائط تو بہت سخت ہے ان کی طرف سے تو آپ نے مان لیا ہے آپ نے فرمایا ان کا جو اے عمر جو میں جانتا ہوں وہ یا میرا اللہ وہ کوئی نہیں جانتا اس کا جب نتیجہ نکلے گا تو فیدے سارے کے سارے انسانیت کے ہوں گے تو باجوان صاحب کا یہ مان بہت حوصلہ افضاء ہے رہا کے دیگر مذہبی جمعتیں افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر مذہب کو مذہب کے نام کو استعمال اپنی ذات اپنی سیاست اپنے مفادات کے لیے کیا گیا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ مذہبی دستانیں باندھنے اور پہننے والے اتنی فراخدیری سے آگے بار کے سوچیں اور وہ ان کو تو چاہیے تھا فوراں اس بیان پر ویلکم کرتے اور کہتے کہ ہم اپنے اس جرنرائل کے سپاہ سلال کے اس بیان کے ساتھ ہیں تو اس کا اثر اور زیادہ پڑتا ہے مگر دنیا میں مختلف جو عالمی چینل ہیں ان پر بہت بڑے بڑے تمصرہ نگاروں نے اس میں تمصرہ بہت مصمت انداز میں کیا ہے اور انشاءاللہ آخر ہونا میز پہ ہی فیصلہ ہوتا ہے ٹیبل پہ ہی فیصلے ہوتے ہیں تو بہت ساری نقصانات کرنے کے بعد کیا تو کیا کیا بہتر ہے نا کہ انسانی جانے بچا کر کر لیا جا اور انہوں نے پھر کشمیر کے حوالے سے واضح طور پہ کہا کوئی مبہم بات نہیں کی کہ اب اس سارے چیز کا دارو مدار اور تعلق کی بحالی اور اچھائی کی طرف بڑھنے کا دارو مدار حالات کو وعالت کو اسی نحج پہ لانا ہوگا جو زمانہ امن میں تھے یعنی جتنی جارہیت ہوئی ہے اس سے رکھنا ہوگا اور اپنے تمام تر جارہیت کے اقدامات کو روک کر واقعی نہیں امن کا میسج دینا ہوگا تو پھر انشاءاللہ یہ خطہ امن و سلامتی کی مثال بنے گا اسی امن سے سی پیک جو ہے اس میں وسط آئے گی اور جب اس میں وسط آئے گی تو انسانی مفادات میں وسط آئے گی تو پھر ایک ایسی امن و سلامتی کے ساتھ زنجیر بنے گی جو اقتصادیات کی بھی زنجیر ہوگی سلامتی کی بھی زنجیر ہوگی پیار و محبت کی بھی زنجیر ہوگی تو بہت ہی یہ علا اور بلند سوچ رکھنے والی شخصیت کا میان ہے ہم چیفہ فارمی سٹاب جناب کمر جوید باجبہ صاحب اور وزیراعظم پاکستان چونکہ انہوں نے مل کے ایک دوسرے سے کوئی ان میں اس پہ کوئی کسی قسم کا تضاد یا تراؤ نہیں ہے سب نے کہا ہے سب کو اپلیشیت کرتے ہیں جی بالکل علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اسلام بھی امن کا اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے آپ نے اپنی جماعت کے بارے میں اور دیگر باکستانی جماعتوں کے بارے میں تو بتایا آپ مہربانی سے یہ بتائیے کہ بھارت کو اس کا کس طرح سے جواب دینا چاہیے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت کا کیا ردے عمل ہوگا جی دیکھیں اب گیند جو ہے وہ بھارت کی جو ہے نا گراؤنڈ میں ہے اب بھارت نے اپنے جواب سے ہی بتانا ہے کہ کیا بھارت جاریت کو پسند کرتا ہے یا اس کو بھی امن و سلامتی چاہیے میں اچھی توقع تو نہیں کر سکتا جو موجودہ سیاسی قیادت ہے چونکہ وہ سیاسی قیادت بنیادی طور پر رضا بیتا ہے نہیں اس کو تو کچھ کمتوں نے لائیا ہے جس کا نام مودی ہے اور لائی یہ اس قطعے کی تباہی کے لیے تھی ورنہ اس سے پہلے آپ ایک واجپائی جو پرائم منسٹر گزرے ہیں میں ان کی فکر ان کا وہ بیان کبھی نہیں بھول سکتا جب وہ پاکستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے تو پڑوسیوں کے ساتھ امن و سلامتی سے اگر وقت گزرے تو اس جیسی کو رچائی نہیں ہے تو وہ تھی سیاسی قیادت یا جو انڈیا کی پہلے سیاسی قیادت تھی گاندھی کا خاندان اب ان کو بھی پیچھے کر دیا گیا ہے تو بہرحال امید تو نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا اچھا وہ بیان دیں یا کوئی خیرسنگالی کے لیے فن فور اقدامات کریں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنا پڑے گا توہن وکرہن کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں یا ذاتی طبعہ طبیعت میں نہ بھی ہوں تو پھر حالات اس کو ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کو وہ کرنا پڑتا ہے چونکہ اب بین الاقوامی جو ہماری پالیس چیز ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں اب امیرکہ کی قیادت کی تبدیلی سے خطے میں بڑی تبدیلی آئی ہے جنگ جو لوگوں کی حصلہ شکنی ہوئی ہے اور جو لوگ مذاکرات کو اپنا مہور سمجھتے ہیں میز پہ گفتگو کرنے سے مسائل حل کرنے کیا دی ان کے حصلہ فضائی ہوئی ہے تو ہوگا بھارت کی طرف سے اسے کرنا پڑے گا چونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے چونکہ پیش کش کرنے والا کمزور فریق نہیں ہے الحمدللہ پاکستان ایک ایتمی طاقت ہے اور ایتمی قوت کی فوج کے سرورا کا اتنی فراق دلی سے کہنا کہ یار تلقیاں بھلا کر ماضی کی آئیں پورے خطے کے امن و سلامتی اور مفاد کے لئے ہم آگے بنیں تو اس کا جواب انشاءاللہ و طالب کو اچھائی میرے دینا پر جے بالکل ناظرین یہ تھے علامہ غلام اکبر ساکی صاحب جو کہ بات کر رہے تھے آج جو جنرل کمر جاوید باجبا کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ اب امن و سلامتی کے ساتھ جو مسائل ہیں خاص طور پر بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر ہے ان کو حل کرنا ہوگا اور تعلقات کو بحال کرنا ہوگا علامہ صاحب نے کہا کہ آخر کار جو جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمیشہ میز پہ ہی حل ہوئے ہیں تو یہ بہت اچھا بیانیا ہے جو کہ جنرل صاحب کی جانب سے آیا ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور بھارت کو بھی اس کا خیر مقدم کرنا ہوگا شکریہ